میں ہوں پرشاند کٹارے اور سب سے پہلے بات کریں گے ایوڈیا میں منے دیپوٹسو کی ایوڈیا میں رام مندر کی پرانت پرتشتہ کے بعد پہلی بار بھگوان رام کے آگمن پر دیپوٹسو منایا گیا مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کارکرم کا شبھارم پہلا دیا جلا کر کیا اس موقع پر سی ایم یوگی نے شری رام سوروپ کی آرتی بھی اتاری دیپوٹسو سماروں میں جھاکیوں کی ایک شبھائی آترہ بھی نکالی گئی ریکارڈ بنانے والے دیپوٹسو میں سی ایم یوگی نے کہا کہ سناتن آستھا کو آگے بڑھانے کی ایوڈیا تو بس شروعات ہے متورا کاشی بھی ایسے ہی چمکے گا سناتن کے ابھی بہت سارے کام باقی ہیں ایوڈیا میں دیوالی تریتا یوگوالی رام للا پھر سے ایوڈیا دھام میں پھر سے بیراجمان ہو چکے ہیں پانسو سال بعد ایسی دیوالی پانسو ورسوں کندزار سمارت کر کے ایک بار پھر سے رام للا اپنے دھام میں اپنی جنم بھوئی میں بیراجمان ہو کر کے دنیا کے اندر پیڑیت اور پڑتاریت لوگوں کو سندیز دے گئے ہیں سریو گھاٹ پر سی ایم یوگی کی مہارتی پران پرتشتہ کے بعد پہلی بار رام للا کی براجمان ہونے کے بعد ایسی دیپونسو کا پینا آؤثر ہے پچیس لاگ دیوں سے جگمگائے سریو گھاٹ ایوڈیا میں پانسو سال بعد ایسی دیوالی منائی جا رہی ہے جس میں تریتا یوک کی جھلک دکھائی دے رہی ہے اور اسی لیے اس دیوالی کو دیوالی رام والی بھی کہا جا رہا ہے ایوڈیا کے مندر میں رام للا کی پران پرتشتہ کے بعد پہلی بار یہ دیوالی منائی جا رہی ہے جس میں دیپونسف کا سب سے بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا پہلی بار سریو ندی کے گھاٹوں پر اٹھائیس لاگ دیے جلائے گئے رام کی پیڑی قریب پچیس لاگ دیوں سے جگمگانے لگی اس طرح ایوڈیا نے قریب ڈیر کلومیٹر کے دائرے میں آدھے گھنٹے کے بھی تر پچیس لاگ دیوں کو جلانے کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اس کام کے لیے پہلی بار تیس ہزار سے زیادہ وولنٹیس کو تینات کیا گیا تھا یہ لگاتار ساتوی بار ہے جب ایوڈیا کے دیپونسف کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درچ کیا جائے گا اس کے علاوہ پہلی بار رام مندر پریسر میں بھی ایک لاگ دیے جلائے جا رہے ہیں آج پہلی بار دیوالی پر سی ایم یوگی نے سریو گھاٹ پر مہارتی کی پہلی بار سبھی جاتی دھرم کے گیارہ سو لوگ سریو مہارتی میں شامل ہوئے اس کے علاوہ پہلی بار ایوڈیا میں ایسی دیوی رام لیلا کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں مہانمار، نیپال، تھائیلینڈ، ملیشیا، کمبوڈیا اور انڈونیشیا جیسے دیشوں کے کلاکاروں کے ساتھ بھارت کے سولہ راجے کے کلاکاروں نے حصہ لیا بھوی آتش بازی، ڈھون لیزر شو جگہ جگہ نکالی جا رہی جھاکیا اس بار ایوڈیا کی ایسی تصویر دکھائی دے رہی ہے جو بھوی آلو کے علاوکک ادبود اکلپنی ہے آٹھ ورس پور یہ آٹھوہ سنسکن ہے بیپوٹسو کا اور پرثم سنسکن میں جو ہم لوگ آئے تھے رام کثامندب بھی چھوٹا تھا بھیڑ میں اتسا تھا لیکن ایک ہی سور گوزتا تھا اور وہ سور ایک ہی گوزتا تھا ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا وہ نعرہ تھا چاہے وہ سنتوں کی اور سے چاہے وہ بھکتوں کی اور سے ایک ہی نعرہ تھا کہ یوگی جی ایک کام کرو مندر کا نرمان کرو کیا ہے رام کاج کی نے بینوں وہ ہی کہاں بھی اسرام اور ہم لوگ بھی اسرام نہیں لینے والے ہیں تب تک جب تک کہ سناتن دھرم کے مارگ میں جتنے بھی روڑے ہیں جب تک ان کو نامو نسان ان کو سمافت نہ کر دیا جائے جو بھی مانو تا کے مارگ میں بکاس کے مارگ میں بیریئر بنے گا دیوالی پر پوری ایوڈیا رام میں ہو چکی ہے بھگوان شریرام کا سواگت کرنے کے لیے دیش بھر سے شدھالو ایوڈیا آئے ہیں ایوڈیا کا کن کن کیسے رام میں ہو چکا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھئے یہ ایوڈیا کے الگ الگ علاقوں کی تصویریں ہیں کہیں رام کتھا کہیں شوبہ یاترہ تو کہیں بھگوان رام سے جڑی پردرشنی ان سبھی تصویروں میں بھگوان رام کی کتھائیں تریتا یک کی جھلک پیش کرتی ہیں رام مندر میں خاص رنگولی بنائی گئی ہے جس میں رنگ نہیں بلکہ پھولوں کا استعمال ہوا ہے پانچ ٹن پھولوں سے ایوڈیا کے رام مندر کو سجائے گیا ہے ایوڈیا میں بھگو دیپودسف کے بعد اب ایسا ہی آیوجن کاشی میں بھی کرنے کی تیاری ہے جہاں پندرہ نومبر کو دیو دیپا ولی پر کاشی کے گنگا گھاٹوں پر اس بار 21 لاکھ سے زیادہ دیپ جلائے جائیں گے تو دیپا ولی کے موقع پر دلی سے تمیلناڈو تک سات راجیوں نے پٹا کے جلانے پر بہن لگا دیا ہے اس بہن کے خلاف بابا باگشور نے آواز اٹھائی ہے انہوں نے اسے دیش کا دربھاگے بتاتے ہوئے کہا کہ جب بھی سناتن دھرم کے تیوہار آتے ہیں کوئی نہ کوئی روک لگانے کی بات کرتا ہے دیریندر شاستری نے کہا کہ ہولی کو پانی کی بربادی کا تیوہار بتانے والے لوگ بکریت پر اس وقت چپی سادھ لیتے ہیں جب بے زبان جانوروں کی قربانی سے پانی دوشت ہوتا ہے بابا باگشور کے بیان پر بریلی کے مولانا توقیر رضا نے کیا کچھ بیان دیا اس رپورٹ میں دیکھئے دو پکشی نیم لگانے کی جو باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہی ہمیں ستھلی بم رکھوانا ہے خون کھرابہ ہوتا ہے تب نہیں مانگتے تب یہ شکمنٹ نہیں دیتے تب یہ مانگنے کا دیوالی آگئی گھر سچ گئے تیاریاں ہوگے لیکن دیوالی مانانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پردوشن سے بچانے کی تیاری بھی کئی راجیوں کی سرکاروں نے کر لی دیوالی پر بائیو پردوشن روکنے کے لیے کئی راجی سرکاروں نے پٹاکھے جلانے پر پوری طرح سے بین لگا دیا کئی راجیوں نے صرف گرین پٹاکھے جلانے کی چھوٹی کن کن راجیوں نے پٹاکھے جلانے پر بین لگایا ہے بتائیں گے آپ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پٹاکھے جلانے والی پابندیوں پر باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور دھیریندر شاستری نے کس طرح سے حملہ بولا انہوں نے دیوالی کی دن پٹاکھے جلانے پر بین لگانے کے فیصلوں کو دیش کا دربھاگ یہ بتایا ہے بابا باگیشور نے کہا کہ جب بھی سناتن ہندو دھرم کی تیوہار آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی روک لگانے کی بات کرتا ہے اس وران بابا باگیشور کی نشانے پر ایودھیا دیپوتسو پر سوال کھڑے کرنے والے لوگ بھی آئے اور بخرید کی تیوہار پر چپی ساتھ لینے والے لوگ دھریندر شاسری نے کہا کہ ایسے دوہرے ماردند والے لوگوں کو سر پر ستلی بم رکھ دینا چاہیے ساتھ یہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس بار دیوالی پر انہوں نے بھی پٹاکھے جلانے کی تیاری پوری کر لی انہوں نے ستلی بم خرید کر رکھ لیے ہیں اس نے کہا ہے کہ جتنے دیووں میں تل جلایا جاتا ہے دی جلایا جاتا ہے جتنا اگر قریبوں میں مارتے ہیں تو خلا ہو جائے گا ہم انہوں نے مہا ساہ مہامورخانانو کو کہنا چاہتے ہیں کس دیش پر بکرید بھی تو ہوتی بکرید بند کروا دو اتنے روپیا جو لاکھوں کی بکری کاتے جاتے ہیں جیو نمسا بھی بچے گی انہوں روپیوں کو قریبوں میں مارت دو پھر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے پٹاکوں سے پردوشن ہوتا ہے ایک جنوری کو ان کا گیاں پرکایب ہو جاتا ہے ہیپی نوئیر کے نام سے پوری دنیا پٹاکے ہوتے ہیں تب پردوشن نہیں ہوتا ہے لیکن دیوالی آتی ہے پردوشن ہوتا ہے بولی آتی ہے تو پانی خراب ہوتا ہے خون خراب ہوتا ہے تب نہیں مانتے تب یہ شیٹمنٹ نہیں دیتے تب یہ مانگ نہیں کرتے تب یہ کانون لانے کی بات نہیں دیتے یہ دو پکشی نیم لگانے کے جو باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہی ہمیں ستھلی بمب رکھنا ہے بھئیہ ہم تو دیوالی اچھے سے منائیں کہ ستھلی بمب بڑی کے لیے آتی ہے اور بلشن دھیریندر شاستری سافگوئی سے اپنی بات رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں بینا لاغ لپیٹ کے وہ اپنی بات کہتے ہیں اس لئے ان کے سمرتھک ان کے دربار میں جانے والے لوگوں کو بابا باگشور کی باتیں پسند آتی ہیں لیکن برے لی کے مولانا توکیر رضا کو بابا باگشور کی باتیں بلکل پسند نہیں ہیں کہ کیا کسی مسلمان نے کہا ہے کہ پٹا سے نہیں چھولنے چاہیے کیا کسی مسلمان نے یہ بیان دیا ہے کہ ہولی نہیں کھلنی چاہیے پھر یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ بقریش پر قربانی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی توقیر رضا کو پتا چلا کہ بابا باگشور نے بقریشور کی تیوہار پر قربانی روکنے کی مانگ کی ہے انہوں نے اشاروں اشاروں میں بابا باگشور پر یہ کہتے ہوئے نشانہ سا تھا کہ ہندو درم کے گمبھیر سنتوں سے پٹاکے پر بین کے بارے میں پوچھنا چاہیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر چاروں شنکرہ چاریوں سے اس بارے میں پوچھا جائے تو وہ بھی پٹاکوں کو بین کرنے کے فیصلے کو سہی ٹھہرائیں گے پٹاکوں پر بین کو لے کر صرف دھرمگروہوں میں ہی نہیں بلکہ سیاست میں بھی شور مچنے لگا دلی سے لے کر کرناٹا تک سیاست دان پٹاکوں کے بین کے فیصلے پر وار پلٹ وار کر رہے ہیں ایو پی میں پچناو کے لیے سیاسی پارٹیاں اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو پچناو میں بی جے پی آپریشن تردیو کے ساتھ جیت کا جھنڈا لہرانے کی کوشش میں ہیں تو وہیں سماجوادی پارٹی پی ڈی اے کے ساتھ ہی کے وائے یعنی کرمی اور یادوں کا فارمولا بھی پریوک کر رہی ہے یہ ریپورٹ بھی دیکھیں آپ ایو پی میں پچناو کو لے کر گھم آسان جاری ہے بی جے پی اور ایس پی دونوں پارٹیاں مشن فتح کرنے کے لیے اپنی اپنی رن نیتی پر کام کر رہی ہیں اسی رن نیتی کے تحت بی جے پی نے وپکش کو بوٹس تر پر ہی چت کرنے کے لیے آپریشن تردیو کی ویوہو رچنا شروع کر دی ہے بی جے پی مہامتری سنگٹھن دھرمپال نے پچناو میں نیا پریوک شروع کیا ہے اس تردیو ابھیان کے تحت اپچناو کی سبھی سیٹوں پر تردیو بیٹھکیں شروع کی جا رہی ہیں جس میں تردیو میں بوتھ ادھیاکش بوتھ پالک بی ایل اے شامل اپچناو والی سیٹوں پر کی جا رہی بیٹھکیں ساٹھ پرتیشت ووٹرز والے بوتھ پر تردیو کی نظر سبھی کو ملی ہے بوتھ جتانے کی زمیداری شکتی کیندر سیو جکوں پرابھاری کو زمیداری پراباسی منڈال ادھیاکش منڈال پرابھاری کو بھی زمیداری مجوہ میں مہامنتری سنگٹھن دھرمپال نے آپریشن تردیو کی شروعات کی اور بی جے پی نے بوتھ ستر پر بوتھ لیول ایجنٹ کی پہلی بار تیناتی بھی کی ہے مطدان کے دن بوتھ کا ادھیاکش مہا بھارت کا ارجن ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تردو فارمیلو پر کام کرنا شروع کیا ہے جس میں بوتھ کا ادھیاکش بوتھ کا پالک اور بی ایل لے کو ملا کر بیٹھ کے شروع ہو گئی ہیں اور جس کا ایک ساکاراتمک پریڑا ابھی نو بیدان سبھاؤ کے اپچناؤں میں آئے گا سامنے جو تھی بھارتی جنتہ پارٹی کا اسپسٹ ماننا ہے جو پراتھ میں کی کائی ہے وہی جڑ ہوتی ہے اور جڑ مجبوت ہوتا ہے تو ایک اچھا اور فلدار برچھ نکلتا ہے آپریشن تردیو کے تہت بوتھ ادھیاکش بوتھ پالک اور بی ایل لے کا کام بھی بٹا ہے مثلا بوتھ لیوہ لیجنٹ اپنے بوتھ کی ووٹر لسٹ چیک کرے گا جیسے کوئی ووٹھ چھوٹا تو نہیں اس کا ووٹر لسٹ میں نام جڑوانا فرضی ووٹرز کا نام کٹوانا پھر ذمہ داری شروع ہوتی ہے بوتھ ادھیاکش کی وہ اپنے بوتھ کے سب ہی ووٹرز کو بوتھ تک لے جا کر مطدان کرائیں گے بوتھ پالک سمیت 20 ادسیے ٹیم اس کام میں پورا سہیوک کرے گی بیجے پی کی رڑنیت ہے کہ بوتھ اسطر پر ہی بیپچ کو چپ کیا جائے یہی وہ وجہ ہے کہ اپچناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے مہامنتری سنگٹھن دھرم پال نے اس پار نیا پریوک کیا ہے یہ آپریشن تردیو ہے اور تردیو کی باقادہ بیٹک سبھی ویڈان سبا چھتروں میں بھارتی جنتہ پارٹی آیوجت کر رہی ہے اپچناؤں کی اور بیجے پی اس رڑنیت سے ہی اپچناؤں کو جیتنے کی بیو رچنات کر رہی ہے بیجے پی کی طرح سماجبادی پارٹی نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے اخلیش یاداؤں پی ڈی اے کے ذریعے یوپی اپچناؤں کی نیا پار لگانے میں جھٹے ہیں اس بار اخلیش یاداؤں نے کے وائے یعنی کورمی اور یاداؤں پولٹیکس پر فوکس کیا ہے اخلیش یاداؤں اب نیا پریوک کر رہے ہیں جس میں وہ یاداؤں کے ساتھ کورمی کو جوڑنا چاہتے ہیں سماجبادی پارٹی مانتی ہے کہ یاداؤں اور کورمی اگر جڑے گا تو اس سے اتر پردیش میں بڑا سیاسی سمیقرن تیار ہوگا اتر پردیش کی دھرتی کو سیاست کے نئے نئے پریوک کیلئے جانا جاتا ہے منڈل کمیشن سے لے کر نہ جانے کتنے پریوک اتر پردیش کی سیاسی زمین پر ہوئے ہیں ایک اور آپریشن تردیو چل رہا ہے دوسری اور کے وائے فارمولا پریوک کیا جا رہا ہے لیکن اس بار کے بائے الیکشن میں یاداؤں کورمی اور مسلمان کا نعرہ دیا جا رہا ہے جس میں خاص اسے کورمی کو جوڑ کر سماجبادی پارٹی دیکھ رہی ہے اگر یہ نعرہ بائے الیکشن میں سفل ہوا دوہزار ستائیس کے لیے سماجبادی پارٹی نئے طریقے سے تیار ہو جائے گی کیمرہ پرشان روی کے ساتھ اللہ اوڈی نیوز اکیل لکنو بٹیں گے تو کٹیں گے والے بیان پر سیاسی سنگرام جا رہی ہے سی ایم یوگی کے احریانہ چناؤں میں دیے بیان کے بعد ابھی تک ہوڈنگ اور پوسٹر پر وار پلڈ وار جا رہی ہے لکنو میں سماجبادی پارٹی نے نئے ہوڈنگ لگائی ہے سماجبادی پارٹی اور آفیس کے سامنے یہ ہوڈنگ لگائی گئی ہے جس میں نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے پی ڈی اے کے سنگ رہیں گے کا سلوگن لکھا ہوا ہے وہیں آگرام میں بٹیں گے تو کٹیں گے کی ہوڈنگ لگائی گئی تھی اس ہوڈنگ کے پھارے جانے پر ہندو سنگٹنوں میں ناراضگی ہے ریپورٹ دیکھئے میں نے کہا تھا نا کہ بٹوگے تو کٹوگے ایک رہوگے تو نیک رہوگے کوئی مائی کا لاناکتا فانباکہ نہیں کر پائے گا ہریانہ میں بمپر جیت کے بعد جہاں یوپی میں نو سیٹوں پر اوب چناؤں کو لے کر بی جی پی کے حوصلے بلند ہیں وہیں سی ایم یوگی کے چناؤں کی دوران دیئے بیان بٹوگے تو کٹوگے پر سیاست تیز ہے میں نے کہا تھا نا کہ بٹوگے تو کٹوگے ادھر بٹیں گے تو کٹیں گے نارے کے خلاف سماجوادی پارٹی نے ایک نئی ہورڈنگ لگائی ہے سماجوادی پارٹی آفیس کے سامنے ہورڈنگ لگائی گئی ہے جس میں لکھا ہے ستائیس کے ستہ دھیش نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے پی ڈی اے کے سنگ رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو دارہ دیا جا رہا ہے اس کا جواب لگا تار سماجوادی پارٹی کاریالے پر ان کے کاری کرتا دے رہے ہیں حالانکہ اوفیشنی سماجوادی پارٹی اس پر کچھ بھی کہنے اور سننے سے بچ رہی ہے سی ایم یوگی کے اس بیان کو بی جے پی نے اپنا ہتھیار بنایا ہے تو وہیں سماجوادی پارٹیز کی کارٹ میں نہ بٹیں گے نہ کٹیں گے کا نارہ دے رہی ہے دونوں طرف سے پوسٹر وارڈ جاری ہے لکھ سبا چناؤں میں جب سے بھاشپا کی طاقت کم ہوئی ہے سنکیا کم ہوئی ہے بھاشپا ہتاش ہے نراش ہے پرشان ہے اس لئے وہ ترہ ترہ کے نارے گل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے لیکن وہ پچھڑوں کو دلیتوں کو آرکشہ نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے کٹو گے لیکن محلہ سرکشہ پہ کچھ نہیں بولتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے اس نارے نے بہت سنکھک لوگوں کے بیچ میں جنجاگرل کا کام کیا ہے اور جو لوگ باٹنے کی ہی راجنیت کرتے آئے ہیں کبھی دھرم کے نام پر کبھی جات کے نام پر کبھی سمپردائے کے نام پر کانگریسی سماجوادی پارٹی کے لوگ آج وہ بہت دکھی بھی ہے وہیں آگرہ میں بھی سی ایم یوگی کی سمرتھان میں بٹیں گے تو کٹیں گے بالے نارے کی ہورڈنگ لگائے گئی جسے کسی نے پھار دیا یہ ہورڈنگ جو اپر ہاؤس کے رامسیا نے کئی جگہوں پر لگائی تھی ہورڈنگ پھارے جانے پر ہندو سنگچھنوں نے نارازگی جتائی ہے رامسیا ہی رامسیا ہے بٹیں گے کٹیں گے مطلب یہ ہے کسی کو تارگٹ نہیں کرنا ہم اپنے جو ہندوت کے لوگ ہیں جو تھاک اور برہاں مال چھتری یا سب لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں ان سب کو اکھٹا ہونے کی ایک جھٹ کرنے کا پریغاست اور ہی بیتے شنیوار کو بھی نویڈا میں ایسی ہی ہورڈنگ لگی تھی جو چرچہ کا وشے بن گئی حالکہ نویڈا آثورٹی نے اس سے پلہ جھال دیا اور بعد میں ہورڈنگ کو ہٹوا دیا گیا درسل ہریانہ میں چناؤ پرچار کے دوران ان سی ایم یوگی نے بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہوئے اتیچار کو لے کر یہ بیان دیا تھا اور اس بیان نے بی جے پی کے لیے چناؤی پلان کو دھار دینے کا کام کیا میں نے کہا تھا نا کہ بٹوگے تو کٹوگے حال ہی میں پی اے موڈی نے بھی مہاراشتر دورے کے دوران کانگریس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا ایک ہی مشن ہے سماج کو بانٹنا بی جے پی جہاں سی ایم یوگی کے بیان کو سکاراتمک طور پر تیش میں ایک جھٹا لانے والے بیان کو لے کر دیکھ رہی ہے تو ویپکش اس پر حملہور ہے اور بی جے پی پر ہی بٹوارے والی راج نیتی کرنے کے آروپ لگا رہا ہے بی پچھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ویو رچنا میں فس گیا ہے سماج وادی پارٹی اب بٹوگے تو کٹوگے کہ کٹ کے روپ میں اب باقاعدہ پوشٹر وار بھارتی جنتہ پارٹی اور سماج وادی پارٹی کے بیچ میں سرو ہو گیا ہے کیمرامین روی کے ساتھ سنکیت مصران نیوز ایٹین لکھنو اور اب آپ مہراشت ویدھان سبا چناؤ کی مانکھرد شیواجی نگر سیٹ پر مہاییتی میں گھام آسان دیکھنے کو مل رہا ہے آخری وقت میں انسی پی کے اجید گھٹ نے یہاں کے سے نواب ملک کو میدان میں اتار دیا ہے اسے لے کر بی جے پی اور شند گھٹ میں ناراض کی ہے تو وہیں ادھو گھٹ کو اس سے نشانہ سادھنے کا موقع مل گیا مہراشت ویدھان سبا چناؤ میں امیدواروں کی تصویر بھلے ہی ساف ہو چکی ہو لیکن مہاییتی میں ایک سیٹ پر پیچ فز گیا ہے اور ایسا فزا ہے کہ گھٹ بندھن کے اندر گھماسان شروع ہو چکا ہے آلم یہ ہے کہ بیانوں کے تیر بھی چل نہیں ہے دراصل مانکھرد شیواجی نگر سیٹ پر مہاییتی کی طرف سے شندگوٹ کے سوریش پاٹل کو پرتیاشی بنایا گیا لیکن کہانی میں موڑ تب آ گیا جب آخری وقت میں این سی پی کے اجید گوٹ نے پورو منتری نواب ملک کو اپنا پرتیاشی گوشت کر دیا بڑی بات یہ ہے کہ بیجی پی پہلے بھی نواب ملک کو ٹکٹ دینے کا ویروت کر رہی تھی سیٹ شیرنگ کے بعد یہ سیٹ شندگوٹ کے خاتے میں گئی باوجود اس کے اجید گوٹ نے پرتیاشی کھڑا کر دیا مومبائی بیجی پی کے اجید گوٹ نے ناراضگی جتائی ساتھی کسی بھی قیمت پر نواب ملک کا پرچار کرنے سے انکار کر دیا تو مہایوتی میں ایک سیٹ پر مچے گھماسان نے شیف سینا کے ادھو گوٹ کو گٹ بندن پر نشانہ ساتھنے کا موقع دے دیا وہیں اجید گوٹ کا کہنا ہے کہ اس سے گٹ بندن پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ ایکنا چندے جی جواب دے کیونکہ وہ دعوت کے پارٹنر کو گلے نہیں مل سکتے تھے کسی جو دعوت سے سمبند اس کے باجو میں نہیں بیٹھ سکتے تھے پھر اقبال مرچی کا کیا ہوا پھر دعوت کے پارٹنر کا کیا ہوا یہ اتنا چندے جواب دے کیونکہ یہ ساری جو باتیں انہوں نے کی تھی تب وہ صرف خود کے سوارت کے لیے تھی اور خود کو جیل میں نہیں جانا تھا اس لئے انہوں نے پلٹی کھائی مہایوتی کی سرکار بنائی مہاراشت ویدھان سبھا میں ایسا نہیں ہے کہ مہاوکاس اگھاڑی میں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے کئی جگہوں پر بات نہ بننے پر پرتیاشیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور نام دیا گیا ہے فرینڈلی فائٹ کا مثلا پندرپور میں کانگریز اور NCP شرط پوار کے پرتیاشی آمنے سامنے ہوں گی اس کے علاوہ سولپور ساؤت پر کانگریز اور شف سینہ دوڑوں نہیں پرتیاشی دیئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ چناو میں جیت تو کسی ایک کو ملنی چاہیے ایسے میں فرینڈلی فائٹ کا مطلب کیا ہے اور خبر اثر دار میں بس اتنا ہی خبریں جاری ہیں